اللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ کریم دی حمد و صلی اللہ اور اس دے بیار حبیب شافر روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وصابحی وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر نظرانہ درود و سلام از خرنت و بات عجدی پاکیزہ تقریب جڑی میلاد کمیٹی دلے کی دے غیور اشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وصابحی وسلم بالخصوص عزیز محترم علیہ السامد بھٹی اور اس دے دیگر تمام دوست حباب معاونین مخلصین معاونین نے رل کے آقا کریم دے ذکر پاک دے پاکیزہ حوالے نال سجاندہ شرف حاصل کیتے ہیں فقیر پر تکثیر سب تو پھیڑا تو سنسارے آباب نو اس دعاوے شریک کرندہ شرف حاصل کردے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم دی شان کریمی دست کا اس محفل پاک نو سجان آریا نو اس محفل پاک دورو نزدیک تو تشریف لیان آریا نو پنڈال دا حسن ودھان آریا نو سٹیج دی زینت اچ اضافہ فرمان آریا نو میں نکم میں سمیت اسنسارے آنو آقا کریم دی وفاداری یڑا قالوی نصیب فرمائے اس تو بڑی دعا اور ہوئی کوئی نہیں سکتی کہ سونا رب سونا نوی دے سوج دست کا سانو حضور دی وفاداری یڑا حالوی نصیب فرمائے چونکہ تمہیدان دا ان وقت نہیں نمازِ اثر انشاءاللہ والعجیز وقت دے اندر ادا کرنی ہیں اور اس تھوڑے وقت دے بڑی گل آقا دی عزت دی جناب دے سپرد کرندہ پاکی زائرادہ لے کے آزرہ پچھلے دن اچھ جناب دے اس شہر پنڈی بٹیاں دے دوسرے کونے تھے غالباً اس مسجد دنا تھے میرے ذہن اچھ نہیں لیکن جیڑی ام کوبا اتھے میں آزر ہویا تھے میں ایک مضمون شروع کیتا سی اور اتھے مسجد وچ میں وعدہ کیتا ہا کہ آئندہ جدوں اتھے میں حاضر ہو ساں اتھے اس مضمون نو اتھو شروع کر ساں جتھے اس دن گفتگودہ اختتام ہویا ہا ان جڑے سنگی اس میں فلج موجود سن انہ دے ذہن اچھتے یقیناً و مضمون موجود ہے جڑے نمے سنگی آئے ان انہ میں دو منٹ اچھ ایک گزارش پیش کرنندہ شرف حاصل کرنا کہ اس دن نسی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی اس خاص عزت و عظمت دا تذکرہ کرندہ شرف حاصل کے تاہا کہ جمع رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم دا کردار بے مثال بڑھایا ہے ان جی رب تعالیٰ نے سونے نبی دا اختیار بھی بے مثال بڑھایا ہے اور اتھے میں ارز کیتا آئی کہ اختیار دے ترے بڑھے حصے ہندن سیڈی مل جائے گی اللہ بے آئے تفصیلات خودے چونگیاں میں ان تفصیل تھے نہیں ارز کر سکتا اختیار دے ترے بڑھے حصے ہندن پیڑا حصہ ہندہ ہے کسے نو کچھ دے لینا دوجہ حصہ ہندہ ہے کسے کڑو کچھ کروا لینا تیتریجہ اختیار دا سارے نو بڑھا حصہ ہندہ ہے چل دے ہوئے قانون اچ زابطے بچ تبدیلی وی لیا اوڑا کتنے اسے ہو گئے ترے اور پھر میں پیڑے حصے دے اعلان کیتے ہیں کہ پیڑے حصے دے پھر مختلف باب نے اور انہاں بابانچو جڑا پیڑا باب ہے میں پانچ بابرز کیتے ہیں کہ پیڑا حصہ کسے نو کچھ دینا اوڑے پانچ باب نے انہاں پنیاں بابانچو جڑا پیڑا باب ہے اس رو میں آج دی اس نشست جناب دی سماتاں دی نظر کرن لگا اعلان میں اتھے پنیاں بابان دا کیتا ہاں آج اس اعلان دا بیان شروع کرن لگا اس دن میں اے پہلا باب جڑا اعلان کیتا ہاں اوڑے آکے دین دے عوالے نار عطا کرن دے عوالے نار جدو اسی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دی عزت و عظمت نووے نیا تے ایک خوبصورت حقیقت بڑی کھل کے ساڑے سامنے ہوں دیئے جان دے عوالے نار نہیں اللہ دے قرآن دے عوالے نار تے سونے نبی دے سونی زبان دے عوالے نار دین دے عوالے نار جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے او دے پنج باب تے پنجہ بابان چھو پیڑا باب جڑا میں جناب دی نظر کرن لگا او اے وے کہ کائنات دا ہر وڈے تو وڈے اختیار آڑا وڈے تو وڈی طاقت آڑا وڈے تو وڈی پاور آڑا دین دی حد بھی کرے نا تے کوجھ دے سکتا ہے سب کوجھ نہیں دے سکتا فکرہ میں آگ گیا تو ان سمجھ نہیں آئی جڑا بھی کوئی ٹلے آڑا ہوئے جڑا بھی کوئی اختیار آڑا ہوئے جڑا بھی کوئی پاور آڑا ہوئے دین اللہ اپنی ساری کوشش بھی کرے تا ہمیں کوجھ دے سکتا ہے سب کوجھ مثال دے توڑتے پارلیمانی نظام حکومت اچھ وزیر آزم بڈی طاقت آڑا ہندہ ہے صدارتی نظام حکومت اچھ صدر بڈی طاقت آڑا ہندہ ہے امریکہ دا صدر او تھے صدارتی نظام ہیں ساڑھے کوڑ پارلیمانی نظام ہیں کتھے وزیر آزم پاور فول ہیں اونوں جا عریب تماشا ہے بھے وزیر آزم چوتا بھی کوئی نہیں پاور فول پتہ نہیں کون پاور فول لے کتھے پاور فول لے بارال جیسے عاملات ہندے نے معمول دے علاہت ہندے ناہین دے علاہت ہندے پارلیمانی نظام اچھ وزیر آزم طاقت واہ نواز شریف صاحب پشلا ترہ چار سال دا دہور جڑا گزاریا ہوتے چھو طاقت وار سن پاکستان دا طاقت وار ترین آدمی وزیر آزم پاکستان ہندہ ہے انہیں یاد رکھیا ہے وزیر آزم پاکستان یا پاکستان دا بادشاہ بڑا ٹیل لے بڑی طاقتیں بڑی پاوریں لیکن وہ بھی کوج دے سکتا ہے اپنے دلوں دین دی جتنی بھی کوشش کرے کوج دے سکتا ہے ساب کوج ساب کوج یعنی یو تو ان اسلام آباد اچھ پلات تے دے سکتا ہے تو انہوں وفاقی حکومت اچھ وزارت تے دے سکتا ہے صوبائی حکومت اچھ کوئی وزارت یا افسری یا بڑی ساری ممبری کوئی تے دے سکتا ہے لیکن جتوسی اور ناکھو بسان امریکہ دی وزارت دے کیوں سکنا با میں تے آپ انہوں دے بوٹ پالش کرنا میں تے آپ انہوں دی نوکری کرنا میں تے ان امریکہ دی وزارت کی دے لے کے دے سکنا ادا مطلب ہے جڈہ بھی پاورفل لے جڈہ بھی اختیار آڑا ہے جڈہ بھی طاقت آڑا ہے ایک آدھو دی آ جانی ہے جی دے تو اگاں اس جا سکنا کچھ نہیں دے سکنا اصول دی گا لے ضابطے دی گا لے قانون دی گا لے جڈہ بھی کوئی طاقتوار ہو جاوے جڈہ بھی کوئی پاورفل ہووے دین دے بابچے گل یاد رکھیا ہے کچھ دے سکنا ہے سب کچھ نہیں دے سکنا میرے نبی دیا اختیار دین دے بابچ اللہ او بھی اتنا بے مثال بنایا ہے کہ کائنات دا ہر دین آڑا کچھ دے سکتے میرے نبی اللہ اطاقت بخشیے کہ سوڑا نبی کچھ نہیں اللہ دی اتنا سب کچھ دے سکتے شروع ہو گئی لفظ شروع ہو گئے پیغام شروع ہو گیا وقت بھی بڑی تیزی نال نس رہا ہے میں چاہنا کہ پیغام میں بہت جلدی جناب دے سپورٹ کر دے وہاں میرا نبی کچھ نہیں اللہ دی اتنا سب کچھ دے سکتا ہے لیکن فکرہ میرا یاد رکھا ہے پھر ہی کوئی جناب اتے انگڑی نہ اٹھاوے جناب اتے کوئی اتراز نہ کرے کانی جا نہ کوئی سمجھے میں پیڑو پیاننا اللہ دی اتا نال کچھ دے نال اللہ دی اتا نال سوڑا نبی سب کچھ دے سکتا ہے جیڑا کسے دی اتا تو بغیر دے وہے سب کچھ انہا توجہ کریا ہے جیڑا کسے دی اتا تو بغیر سب کچھ دے وہے ان خدا کھی دے تے جیڑا ات دی اتا نال سب کچھ دے وہے ان محمد مصطفیٰ کھی دے اس تو کسے نے تکلیف نہ ہوئے بشرک ہو گیا ہے بیدت ہو گئی ہے یہ کوئی خراب ہو گیا نا جیڑا کسے دی اتا تو بغیر اپنی مال کی اپنے ٹلے نال سب کچھ دے وہے او خدا تے جیڑا او دی اتا نال او دے دتیو اے نال سب کچھ دے وہے او محمد مصطفیٰ اوڑے مصطفیٰ جناب نو سمجھانا ہے تے ان سمجھانا ہے ان مولین تے سمجھو کی آ جائن دی تو ان جتنوی آ جائے ہر بندے دے زینے چے مصطفیٰ انج یاد ہوئے با مون جیسے ہمیں ناظری ہوئے نا اتھے تو انہیں انگلی ہیں تے سبق یاد ہوئے ہوئے بھئی کسے نو کوجوی دینا ہوئے نا تے او کوجوی دین واسطے ترے شرطان ضروری کوجوی دین واسطے کتنی شرطان ضروری کسے ان تُساں کوئی شہ بھی دینی ہے کوجوی دینا ہے نا تے او دے واسطے کتنی شہی ضروری کتنی شرطان ضروری ترے پہلی شرطیں ضروری ہیں کہ جیڑی شہ تُساں کسے ان دینی ہے نا او شہ تو اڈی مالکی ہوئے او شہ تو اڈی پرائی مالکی تُساں دے چھڑو تے بیاسی چل دیئے کی چلو ان دیئے بیاسی دو وڑا سارا پرچا ہوندہ ڈاڈا مثال دے تا عورتیں ہن میں اٹھوپی دا میں مالک آئے میں دے سکنا گڑی با میں مگ گئی دا میں مالک آئے میں دے سکنا کوٹی میں دے سکنا دا میں مالک آئے تے جے میں آکھا مولی صاحب میں تو انپنڈی بٹیاں چو پلاٹ دیتا تُساں بھی آس پونہ ہے مولی اور ہم بھی آس پونہ ہے پشاہ جی مرتوزان کمیں دیتا آپ تے تُسی تے مالک کوئی نہیں ہو مالکی تو اٹھی ہے کوئی نہ تُسی کمیں اٹھو انہیں کلہ یا دو کلے یا چار کلے یا پلاٹ دے سکتے ہو دین واسطے پیڑی شہ کی ضروری ہے بندہ شہیدہ جیڑا مالک نہ ہووے او دے ہو تے او دپدا بھی نہیں تے جی ہو کوئی جھوٹا موٹھا انتکار چا کراوے تے اکیبان ویندی یہ بیاسی وہ دے تے پرچا ہو جاندہ ہے دے ہو سکتا ہے جیڑا شہیدہ انجھے گال ہے نا دے ہو سکتا ہے جیڑا شہیدہ دو جی شہ بڑی ضروری اور اہم چیز پہلی شہ بندہ شہیدہ مالک ہووے تے دے سکتا ہے دو جی گال ہے کہ جیڑی جائی ہو شہ پہی ہے جیڑی جائی ہو خزانہ پہ آئے پیسے دی صورت اچھے سننے دی صورت اچھے چاندی دی صورت اچھے اگر ہوتے تے جندرہ لگ ہوئے ہے تڑا لگ ہوئے ہے تے دین آڑا بھامیں مالک بھی ہے نا تا ہی تاں دے سکتا ہے جی اس جندرے دی چابی ہو دے کوڑ ہوئے تے اس جندرے دی چابی ہو دے میں گورنمنٹ کالج لہورج پڑھ دا ہندہ تے میرا ذاتی تجربہ ہے با اخبار آڑا پیسے لینہ ہندہ آنا تے اوہ داشا جی اتنے دیڑے اخبار آئی ہے پیسے دیو ایک کو علماری ہندی ہے ہسی دو سنگیران دے ہندے ہندے اوہ دوجہ میرے سنگین شوق ہندہ جاغنگ کرنے دا سویڑے سویڑے اوہ اٹھ کے بار ٹھوڑ جاندہ میں کمرے چیلی آران دا اخبار آڑا پیسے لینہ آیا ہے ایک دیڑے میں ہندہ دا اشاہ جی پیسے دیو میں کیا بلکل دینا اوہ ڈٹھا تے پیسے تے بٹھوا پیان علماری جتے علمارین لگویا تڑا تے میں شروع تو بلکڑا بول جاننا شاہے چابی میں اوہ بیلین دیتی ہوئی ہے چابی تُو رکھی کار میں کھڑا نہ بما اوہ جناب چابی میں ویڈرے ٹھوڑا میرے کورتے ہے کوئی نہ میں اخبار آڑا دی منت کی تھی میں کہا بھائی آج نہیں کل سویڑے تنجھے سویڑھوڑا نہیں اوہ سے تین پیسے دے چھڑ سین دوڑے دیڑے رب تو آیا میں نے یاد ریا کوئی نہ چابی لینی ہو دیکھوڑو دوڑے دیڑے ہو موڑا آیا اسا کہ شاہ جی پیسے دے ہو میں موڑل ماری ان لوڈٹھا ہو موڑ جندرہ لگا کھڑا پیسے میرے کورا آن بٹوا جی آ پر حال ماری ویڈ میں موڑوں دی منت کرنی پی آج نہیں یار کال بلکل جیڑا ہے نا دیسی بیلی نکل گئے ہو یا بار بجند تریجے دیڑے موڑا آیا دی جیسے میں دی منت کرن لگوزنا تو کڑی گیا میں نا دا شادی ہوں جی نے دینے تھے آکھو با نہیں دینے مفتی ایک ہو گالے بنیتا دیو پہری دیساں میں انہا کہ بھائی ہے میری گال سوڑنے امان ناڑ میں دینے نہیں کوئی روڑا نو بیماری بیچے ہی پیسے بٹوے چھ تی بٹوہ پی آلماری تی علماری دی چھ بھی میرے کوڑ کوئی نہیں ہوئے میرے دوجہ سنگی کوڑ جیڑا میرا روم میٹے دی اوہ تیرے انہیں تو نکڑ گئندہ ہے بار بجند تر اکڑ تی اس وجہ تو میں تین پیسے نہ پیا دے سکدا پتہ لگا پیڑی شہ بندہ کی ہوئے بندے کوڑ چھئی دی مال کی ہوئے دوجہی شہ بجڑی جائی تی شہ پی ہوئے اس جائی دی چھ بھی چھ بھی بھی کوڑ نہ ہوئے تی کام بان سکدا اگر دی میرے کوڑ منگو میرا دیر دیلوی ہوئے دینے تی دے چھ بھی ڈرائیور لے کے ٹور گیا ہوئے تی دے سکدا نہیں پیڑی شہ کی یہ مالک ہوئے دوجہ شہ کی یہ بندہ چھ بھی آمی ہو دے کوڑ ہون تی باڑے سیانے بندے بھائی ٹھے ہو اس فکرے تی غور کریا ہے انہ دوہاں شہی نہ لو ایک ضروری شہی تی لازمی شہی پیڑی بندہ مالک ہوئے دوجہ چھ بھی آمی ہوئے تری جی انہ دوہاں نارو بھی ضروری شہی اے باکو دین دی آدت بھی ہوئے دین دی کئی باری ہیں جو ہوندہ ہے بندہ مالک بھی ہوندہ ہے چھ بھی آمی ہوئے چھ بھی آمی ہوڑ ہونی آسو شو دچ اونج اتنا جیرہ نہیں ہوندہ کڑی جا نسو ہوندہ کھانے ہونی سو ڈک دی او بھی دے سکدہ او بھی دے سکدہ او دے تو منگو کدھی سجے ویکھن لاک بہوندہ کدھی کھبے ویکھن لاک بہوندہ کدھی کارے کرن لاک بہوندہ مالک بھی ہوندہ ہے چھ بیاں بھی کوڑ ہونی ہیں پر شو دین دین دی آدت نہیں ہوندی انہ پتہ لگا باکی سن کچھ بھی دینہ ہو بھی کتنیا شہی چاہی دین ان کی بلا ترہ پیڑی کیڑی دوجی کیڑی چھ بیاں کوڑ ہوندہ تری جی کیڑی دین دی آدت ہو اس دین دی اہی دین آسو کا طریقہ کو نہیں مسئلہ سمجھانے تھا دین دی آدت ہو انہ جیس کوج بھی دینہ ہے نا وہ دیکھوڑو اس کوج دی مالکی ہونی چاہی دیئے کوج دین چھ بیاں انہیں چاہی دین سا تے کوج دین آڑا جی رہا اس لہا تے آدت بھی ہونی چاہی دیس ساڑا نبی ہوئے جیڑا کوج نہیں اللہ دی اتان آڑا ساب کوج دے سکتا ہے اللہ دی اتان آڑا ساب کوج دے سکتا ہے یہ سی سمجھی بیٹھیاں وہ دے ہو سکتا ہے جیڑا مالک بھی ہوئے چابیاں بھی کور ہو دین دی آدت بھی ہوئے یہ تقریر تھی ہوئے جیڑی چھیاں گھنٹیچ کرنے آئی ہے پر میں نے کرنی پہ گئی ہے چھیاں منٹاں بیچ بہرحال تُس ہی بھی ذہن میں تیز کرو آو اللہ دے قرآن مچو تے سونے نبی دی سونی زبان چوئے وانڈ کار لینے آن میرا نبی ساب کوج اللہ دی اتان آڑا اس تو دے سکتا ہے کہ میرے نبی نو اللہ نے ساب کوج دا مالک بھی بنایا ہویا ہے ساب کوج دی آن کنیاں بھی دے کے گلیوں یہاں سے تے ساب کوج وانڈن دی آدت بھی رب نے محمد عربی نو اتا فرما ساب کوج دا میرا نبی مالک بھی ہے ساب کوج دا میرا نبی مالک بھی ہے ساب کوج دی آن چاویاں بھی رب نے سونے نبی دیتی آن تے ساب کوج وانڈن دی آدت بھی رب نے سونے نبی نو اتا فرمای ہوئی ہے ان پیڑو سنو میرا نبی مالک کی میں ساب کوج دا تے وٹے ٹبے دی آواز نہیں کہانی سٹوری نہیں یا اللہ دا قرآن پیش کرنا آپ پہ مالک نہیں بنایا مالک ان بنایا ہے مالک تے تاں بنے ہیں اے دکے دا قابض نہیں آج میں بے لی دکے دا قبضہ کر لیں ہر شہید آم مالک نہیں بنے ہیں اس بنایا ہے سنو اللہ دا قرآن رب فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ اِدھا سَدھا جیہاں مطلبے ہوئے بے شک اصاں مَعْبُوب آتَيْنَا تینے حساب بے نار نہیں دیتا بے حساب دے چھڑے اصاں بے نار نہیں دیتا بے تو یہ نہ مولی آکھے بکڑو گا الپیکر دین قرآن مجید اچ دین دے والے نار دو لفظوں دین ایکے آتَيْنَا ایکے آتَيْنَا الف تے یہ نون الف نا او دامانا بھی دینا ہے تے الف این تویں تے نہیں تویں یہ نون الف نا آتَيْنَا ادھا مانا بھی دینے جتے زکاة دیگا اللہ یہ نتو تے دو جا آتَيْنَا آئے والا اکیم السلا و آتُ الزَّقَ آتُ الزَّقَ او تے او آتَيْنَا اور او لفظ آئے والا یہ دس سنواستے بے زکاة کدی بھی وین حساب بوں نہیں دے بھی دی مرضی آڑے ہو نہیں سمجھے گا زکاة امیشا حساب نار زکاة امیشا حساب نار دے بھی دی جیڑی وین حساب دے وہ زکاة بندی نہیں انویں نے بند ہوئی آتَيْنَا تے اڑا تے آتَيْنَا تُویں آڑا این دوان دا مطلب دینا پر دوان چھ فرقے ہوئے جتے حساب نار دینا ہوئے او تھے تے اڑا اندائے یار دیواری راب تے اڑا نہیں تویں اڑا رکھیا اے دسن واسطے با مابوب تے انہیں حساب نار نہیں دیتا تے انو وین حساب ہوتا فرماتا حساب آڑا نہیں دیتا بے حساب دے چھڑیا بے تے بڑے سیانے بندے تے دیرے دار بندے پائی سرور جائے تے دیگر بڑے سیان پہو آڑے دیرے بننے آڑے بندے بیٹھے ہو اے تے فکرے تے توجہ کرے آئے راب آدھا ہے مابوب میں حساب نار نہیں دیتا بے حساب دیتا ہے جب کی میں دیتا ہے کی میں دیتا ہے ایک باری بات سمجھو کی میں دیتا ہے اچھا جدہ راب حساب نہ کرے جدہ او رب ہو کے خالقِ کل ہو کے مالکِ کل ہو کے دیرے نڑا ہو کے دیتا بھی آپ سو دیتا بھی آپ سو کہ جدہ راب حساب نہ کرے حالانکہ او دی قدرت تو حساب بار نہیں کہ یاد رکھا او دی قدرت تو حساب بار نہیں پر اس آتائینا آکھ ہے یا اللہ تُو رب ہو کے قادرِ مطلق ہو کیا تے بے حساب دیتا ہے فرمایا تو ہن سمجھان وستے بجدہ مائے خدا ہو کے حساب نہ پیہ کردہ کوئی امتی ہو کے کمیں ہو دیئے شانہ دا حساب کرسکتا ہے اللہ فرما دا بے حساب دتا ہے تکی دتا ہے یہ اللہ اگری گلہ جتے گھڑ گھا چھڑی فرما کاؤ سر مابوب میں بے حساب مالکی دیتی ہے تین تو کدی دیتی ہے جنہیں کاؤ سر دی مالکی دیتی ہے بے حساب دیتی ہے تو کدی مالکی دیتی ہے کاؤ سر دی میں کسے مولوی دی نہیں پیر دی نہیں کسے عدیب خطیب نقیب دی گال ناپیا کردہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس دی رائے جہاں عیسائی بے تفسیر روح المانی علامہ سید محمود علوسی نے لکھی او بیان فرمان دے نے کہ حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس جنہ قرآن آپ سونے نبی کو پڑے آ سونے نبی دی دعائی دا صدقہ انہ کوڑ قرآن دا علم آیا انہ فرمایا بے کاؤ سر کے ناکھی دے آفکرہ شروع انہ فرمایا بے کاؤ سر کے ناکھی دے سنے آئے نبی دے شگر دا فیصلہ حضور دے سیابی دا فیصلہ آو بھی سیابی ہے پیو بھی سیابی ہے حضور دی دعا بھی حاصلے فرما دے والازہر انہ جمیعہ نیام اللہ داخلہ فل کوسر جنہ کوسر انجیش ہے نے کوسر دا مطلبے وے کہ خدا نے جتنیاں وی نعمتاں تخلیق فرمایاں ہر نعمت بنایی خدا نے مل کی ہر نعمت دی رب نے محمد مصطفیٰ نو عطا فرما ہر نعمت بنایی خدا ہے تے مل کی ہر نعمت دی رب نے سنے معبوب نو دے چھڑی انہیں ایمان ناڑویں دستو آ اکھ نعمت ہے یا کوئی نو اوڑی بول لے ہو اکھ نعمت خدا دیئے تخلیق خدا دیئے مل کیے وی محمد مصطفیٰ زبان تخلیق خدا دیئے مل کیے وی محمد کان تخلیق خدا دیئے مل کیے وی محمد تے پتہποιہ دار تے غدارش فرق کی ہوندہ تسی بڑے ڈھیرج دار بندے ہو وفادار تے غدارش فرق کی ہوندہ کہ غدار ہو ہوندہ ہے غدار ہو ہوندہ ہے جڑا مل کی اوری دی ہوئے تے یاریاں اورنا ناڑی پھرے مل کی اوری دی ہوئے تے نوکرییاں اورنا نیاں کردہ پھرے وفادارییاں اورنا ناڑی پھرے ان غدارпа کھی read تے جیڑا جدا مل کیت ہوئے جدی مالکی ہووے اُدھے ناری وفا کرے اُن وفادار آخید ہے اُن کی آخید ہے تو اُن قرآن کی پیادہ جنے آخ تیری نو اے مالکی رسول دیئے آخان تیرا نو اے مالکی رسول دیئے زبان تیری نو اے مالکی رسول دیئے تیجے آخ مالکی رسول دی ہووے تیموڑیس آخ دا آخ کے نا بھائی غداری نہ کرے محمد دی وفاداری کرے مُڑ دی بین سامنے آوے تیو دایا کرے گا مُڑ غداری نہ کرے کان مالکی رسول دیئے تیموڑ گونا تینا نا لگے اے مُڑ نبی پاک دی تعریف تی لگے مالکی جے رسول دیئے تیموڑ قرآن تی لگے کان حدیث تی لگے زبان مالکی جے رسول دیئے مُڑ انغدار نہیں ہونا چاہیدہ اے حل لے تی وچو نام محمد عربی واضح تیرا وجود مالکی رسول دیئے تیرا وجود حضور دی وفاداری وچرانہ چاہیدہ ہے ہر نعمت جیڑی خدا نے بڑھائی ہے مالکی ہو دی ربن محمد مصطفیٰ نا لگے تی اے تے توں تے میں تے تھوڑے جائے زمین بھی مُڑ نکا جائے ستارہ جمیعہ نعم اللہ آ سورج بھی جیڑ ہے یہ نعمت ہے یا کوئی نا چند تارے رات دیوں اے ساری ہن نعمتا کاؤ سردہ مطلب ہے چانبہ میں جیڑا وڈہ ہے تخلیق خدا دیئے مالکی ہو بھی مصطفیٰ دیئے سورج جیڑا وڈہ ہے تخلیق خدا دیئے مالکی ہو بھی سونے مصطفیٰ دیئے اب مالکی سونے مصطفیٰ دیئے ایک انسان ہی اڈا اکڑے ہویا ہے وقدی گال مالک دی مندہ ہے کدی نہیں بھی مندہ باقی آرشین اللہ اختیار ہی کوئی نہیں دیتا ہے ادھے باستی اکھاس انہا حدینا اس سبیل مئی دے سامنے دو بے را راک چھڑن امہ شاکرن و امہ کفورا دے لوستے سدھے راہتے لگ جاوے مالک دے اکھے لگ جاوے دے لوستے بیڑے راہ لگے مالک دے اکھے نام ہی لگے یہ ایڈو سارا ہو کہ ان اختیار ہے اکھے نام ہی لگنے دا او چاند جیڑا بھی بڈہ ہے نا او نختیار کوئی نہیں سورج جیڑا بھی بڈہ ہے نا ان اختیار کوئی نہیں ان مالک دے اکھے لگنا پہنڈا ہے نہیں سمجھ آئی تے موڑ میں عبدرت عباس دا جملہ آنا نبی دے مکڑن ویک کیا دین سونے آن کلمہ تے میں ہون پڑے آئے پر پتہ میں ان توڑے نبی ہونے دا اس ویڑے دا ہا جدو تسیے جے پگوڑے چون دیا ہو انگلی سجے کر دیا ہو چاند سجے باج وگ دا انگلی خبے کر دیا ہو چاند سرکار نے سورج نو بھی حکم دیتا تھے واپس آ کے وہ اے ہی پیادستہ ہے نا کہ اس محبوب نو اللہ نے صرف نبیان دا سردار نہیں بڑایا صرف ختم نبو ودہ تاجدار نہیں بڑایا ان اللہ نے اپنی پوری تخلیق دیم بلکیت اتا فرمات پیڑی گال جناب دے سامنے آگئی نا کہ حضور اللہ دی بنائی ہوئی ہر نعمت دے اللہ دی بنائی ہوئی ہر نعمت دے مالک حضور ہے اللہ دی بنائی اللہ آپ بنائے دوری شہکڑی ضروری آئی چابیاں بھی کوڑوں چابیاں بھی سنو سنے نبی رہا فرمان سرکار نے فرمایا او تی تو مفاتیہ خزائن دنیا فرمایا اس دنیا تے جتنے بھی خزانے بڑھیں جتنے بھی خزانے بڑھیں بڑھیں سارے خزانے سارے نگال نہیں ایدون نگال نہیں جتنے بھی خزانے بڑھیں بڑھیں بڑھایا ہر خزانے خدا نے چابیاں ہر خزانے دیں رب نے محمد مصطفیٰ رہا فرمایا چاہیے نیری دنیا دے خزانے دی گال لے سرکار نے تے کرم دی یاد فرمایا شڑی فرمایا جنت جتنے پچھے سارے ایسی بردے ودے ہیں پیر بھی امیر بھی تے منگنی بھی چاہی دیئے شاید چنگی چنگی شاید منگنی چاہی دیئے نا بلکل اس جنت دے بارے بھی حضور نے فرمایا وَاِلَيَّ مَفَاتِحَ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ فرمایا جیڑی جنت ہے نا جنت جنت او بھی بنای خدا ہے تے چابیاں ہو دی ہیں بھی رب نے میں محمد نو اطا فرمایا جا وَاِلَيَّ مَفَاتِحَ الْجَنَّةِ جنت دی چابی میرے کوڑے تے اگلا فکرہ ہے اس کو بھی بڑا سوادہ ہے فرمایا وَلَا فَخْرَ چابیاں جنتا نہیں ہیں میرے کوڑ میرے باس تے ایڈی گل بھی کائی نہیں لا فکرہ میرے باس تے ایڈی فکر دی گل بھی کائی سواد نہیں آگیا ساڑے کوڑ کوٹ ٹھینی چابی ہوئے ساڑا سکیا میرا وَنہ سلام لیٹھتے دیل نہیں کرتا ہنڈائے کاڑ دی یا پرنڈو دی چابی آجاوے وی ایڈ دی آجاوے اسی اب بے رامنا سی ناندے بابا ساڑا ہی ہوئی ہے کپرن اتو آجاوے تا دیا ملے دا بندہ ہے انچ ساڑے ڈی رہتے آکے بیٹھویا وی ایڈ دی چابی ساڑے کوڑ آجاوے اسی کبوں نہ آران دے شان ویک زہرہ پاک دے بابے دی عزت ویک اسنین دنانے دی جنت دیا چابیاں راپدائیاں تے راپسوڑا نبی آدھا ہے چابیاں جنت دیاں بھی میرے کوڑ دوں میرے باس تے ایڈی گل بھی کائی نہیں ملا فقرہ میرے باس تے ایڈی فقر دی گل بھی ملانی کاری نے کلم تروڑ دیتا فرمایدہ مطلب ہے لا فقرہ لی یہ حضور واس تے فقر دی گل نہیں کہ جنت دیا چابیاں حضور کوڑین یہ تے جنت واس تے فقر دی گل لے بودیاں چابیاں حضور نے قبول فرواہ لئی ہوئی تو جو فرماو پتہ لگا ہر شہدے مالک بھی سرکار ہیں ہر شہدیاں اتھو اتھو دیاں چابیاں بھی سرکار دے کوڑنوں ان میں تو دس ہیں نا چھے ہیں گھنٹے ہیں دی تقریر دے مچھے ہیں منٹا چھے ہیں مکدی مون بھی نہیں پھئی توجہو فرماو تریدی شہاں آئی بھئی دین دی عادت بھی ہوئی دین دی پیڑی شہ کی ہے یہ بندہ مالک ہوئی دوجہی شہ کی ہے چابیاں تریدی شہ کی ہے یہ دین دی عادت بھی ہوئے او بھی نہ ہوئے تے بندہ دے سکتا لے ہون سون سونے نبی دی عادت کی قرآن چو بھی سون نبی دی زبان چو بھی سون رب فرما دے یا مسائلہ فلا تانہار ہار سخی جیڈہ بھی سخی ہوئے کسے ویڑے دین دا ہے کسے ویڑے رینج بھی ہو لین دا ہے بہا ہونڈ نہیں دیتا آگے سے ویڑے نے لے گیا دوپار ہی نہیں لے گیا پیش ہی نہیں لے گیا ڈگری نہیں لے گیا ہونڈتے سیرچہ چھڑ ہار سخی کسے ویڑے دین دا ہے کسے ویڑے ناوی کار چھڑ دا ہے رینج بھی ہو چھڑ دا ہے فرما ہے میرے یار نو میں عادت دے کے بھیجے آئے امسائلہ فلا تانہار یہ رینج مڑو ہندے ہی نہیں منگن آڑا منگن دی ہاتھ کار سکتا ہے محمد عربی اتا دی ہاتھ نہیں فرماندہ یہ دتی رکھتا ہے اتا ہی کرتا ہے انکار نہیں کرتا جگڑا نہیں کرتا نرازگی نہیں کرتا اور میں بخاری دی حدیث پڑھ کے جناب دے خوبصورت زینہ تاکہ اپنا پیغام پہنچا کہ اجازت لے لما سرکار نے فرمایا میری عادت یارسول اللہ کی عادت ہے تو اڈی ونڈن دے والے نہ فرما انما انا قاسمون انما انا قاسمون انما انا قاسمون واللہ یوتی فرمایا خدا دی عادت ہے او مین دیتی اونا ہے میری عادت ہے میں اگو تو ان دیتی اونا میری عادت ہے میں اگو میری عادت ہے میں اگو پتہ لگا میرا نبی ہر شہیدہ مالک بھی ہر شہیدیاں چابیاں بھی دین دی عادت بھی سونے دی پہلا سبق تے پہلا باپ جناب دے سامنے آ گیا کہ کائنات دا ہر سخی دین دی حد بھی کرے تے کوجھ دے سکتا ہے میرا نبی اللہ دی اتا نار کوجھ نہیں اللہ دی اتا نار کوجھ نہیں بلکہ سب کوجھ دے سکتا ہے اللہ دی اتا نار سب کوجھ دے سکتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت نے کئی بانڈ نہیں کی تھی با آ کوجھ نبی کڑو منگنا ہے تے آ کوجھ نبی کڑو نہیں منگنا جدے کڑو ذہن نار او ذہن منگ لیا جدے کڑو حفظہ ناری اوزا حفظہ منگ لیا تے میرے پیر علی نے اکی منگ لیا ہاں میں انشاءاللہ یہی تفصیل تے پھر آکے عرض کرسا ہونڈی رہا اشارہ کر رہے ہیں جدے کھو ذہن نار او ذہن منگ لیا جدے کھو حفظہ ناری اوزا حفظہ منگ لیا میرے پیر علی دیں اکی خرابان خیبر دے موقع تے اونا اکی مانگ لیا اونا اکی مانگ لیا تے جناب ربی آنے جس وڑے وے کیا برامدہ دریا موجے چے نرائے جہان نہیں اگلا جہان بھی مانگ لیا او دے چھ جنت بھی مانگ لیا تے جنت مدینہ آرہ دی سنگتے چھو بھی مانگ لیا اللہ کریم تو اڈی میری آزرین او شرف قبولیت اتا فرمائے میں جڑیاں گل نہ کیتے ہیں انسان ہوندے نہ تے در ساریاں غلطیاں کیتے ہیں سنگ مالک مافیہ نصیب فرمائے نماز دا بالکل تھوڑا وقت رند ہے اس وجہ تو میں اتنی سپیڈ نار ہائی سپیڈ نار پیغام جناب تک پہنچایا ہے بہرحال بہت بڑے موضوع دا پیڑا عصہ جڑا ہے دینے دے والے نار او دے پانچ باب تے پنیا بابانچو پیڑا باب میں جناب دے سپورت کر چڑیا انشاءاللہ والعزیز پھر آزر رومہ گے دوسرا باب اگر اسے محول اچ کٹھے ہوئے تے میں ارز کرنگا کہ کائنات دا ہر سخی جو منگو کائنات دا ہر سخی دین دی حد بھی کرے تے تسی سو منگو نا تے پنیا دن دا ہے یا وعد کرے تے پنجتر دن دا ہے کائنات دا ہر سخی اتھ ہوتا ہی اب پڑ دا ہے میرا نبیو سخی جو منگو او بھی دین دا ہے جو نا منگو سونا او بھی دین دا ہے انشاءاللہ قرآن و عدیث دی روش نیچے اسباب نوی ارز کرسیں اللہ کریم تاڑی میری آذری قبول فرمائے واقر و دعوانہ